افراد سے معاشرہ بنتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی اپرچونٹیز جب ہمارے پاس ہیں تو افرادی لیول پہ یا انفرادی لیول پہ اس سوچ کو پیمپر کرنے کی ضرورت ہے اس سوچ کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہنزہ کو آگے لے کر جانا ہے یہی افراد جب پلیٹ فارمز پر آئیں گے تو جب ان کی سوچ ایک چی سی ہوگی ایک دوسرے کے لیے اس وقت تو ایسا ہے کہ بہت بڑا ایجوکیٹڈ بندہ دوسرے ایجوکیٹڈ بندے کو نہیں مانتا یہاں پہ چیلنج کرتے ہیں دوسرے کو لوگ یہ چیلنجز ہمارے کام کے نہیں ہیں بلکہ یہ ہارمنی ہمارے کام کی چیز ہے کہ ہم سب مل کر یا تو بہترین لیڈر پیدا کریں یا بہترین فالوورز بن جائیں اگر دونوں نہیں بن سکتے تو پھر ہنزہ ایک کوششن مارک رہے گا کئی حوالوں سے رہے گا کلچر کے حوالے سے رہے گا اور کئی سوالات یہاں پہ پیدا ہوں گے جن کا جواب دینا ایک عرصے کے بعد بہت مشکل ہوگا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہم سب کو ایک ذہن ایک سوچ ایک منزل کی طرف جانا ہوگا اگر ہم اقتصادی طور پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اب اس میں انفرادی طور پر وہ لوگ ہیں جو ریچ ہیں جو کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اس آئیڈیا کو اس کے علاوہ تینکرز ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن نولیج ہے دانشمندی ہے ان کو اسی پلیٹ فارم پر آنا ہوگا اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے پاس دانش بھی نہیں ہے بہتا تو ہر شخص کے پاس یہاں دانش ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈگری نہیں ہے وہ پروفیشنل نہیں ہے پیسہ بھی نہیں ہے تو وہ خدمتگار بن سکتا ہے وہ ایک کمیونٹی سرونٹ کے طور پر آگے بڑھ سکتا ہے اور ہمیں یہ تینوں چیزیں چاہیے تینوں سیگمنٹ چاہیے ہیں ہنزا کو آگے بڑھانے کے لیے اور مارکٹ سے اپنا حصہ اٹھانے کے لیے مارکٹ سے اٹھانے کے لیے